اتر پردیش کے مکھے منتری کاریالے کا ٹوٹر ہینڈل ہیک ہو گیا دیر رات اتر پردیش کے مکھے منتری کاریالے کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا اس سے کئی بار ٹویٹ کیے گئے مکھے منتری کاریالے ٹوٹر ہینڈل پر لگی سی ایم کی ڈی پی کو بھی ہیکرز نے ہٹا دیا حالانکہ جلد ہی اس کو پھر سے ریسٹور کر دیا گیا ڈی پی پر پونہ سی ایم یوگی نظر آنے لگی راجستان میں کرولی معاملے پر بی جے پی کے حملے کے بیچ راج بھر میں سرکاری خرج پر رام نومی پر رامائن کا پارچ اور ہنومان جینطی پر سندر کانٹ کا پارچ کرویا جائے گا راجستان سرکار کے دیوستان کے شاسن سچیو نے راج کے سبھی زلوں کے مندروں میں یہ پارچ کرانے کے آدیش جاری کیا ہے دیوستان ویبھا کے آیوکت کرن سنگھ نے سبھی زلوں کے دو دو مندروں کی سوچی مانگی ہے ان مندروں میں دس اپریل کو رامائن پارچ اور سولہ اپریل کو ہنومان جینطی پر سندر کانٹ کا پارچ ویبھا کروائے گا انتناگ میں آتنکیوں کے خلاف سرکشہ بلوں کا آپریشن چل رہا ہے دو دہشتگردوں کے گھرے ہونے کی خبر ہے علاقے میں تلاش جاری ہے انتناگ کے ساتھ ہی کلگام میں بھی انکاؤنٹر چل رہا ہے انتناگ میں لشکرے طیبہ کے آتنکیوں کو گھیرا گیا ہے جبکہ کلگام میں جیش محمد کے آتنکیوں کو سرکشہ بلوں نے کھیرا ہے یوپی کے ستہپور کے خیراباد میں ایک مہند کے بھڑکاؤ بھاشر کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد پولیس نے کیس درج کر چانچ شروع کر دی ہے دو اپریل کے اس ویڈیو میں مہند بجرنگ مونی داس نے کھلے آم مسلم مہلاؤں کی ریپ کی دھمکی دی تھی حالانکہ وارل ویڈیو کے آدھار پر کیس درج ہونے کے بعد مہند بجرنگ مونی داس نے صفائے دی اور راجستان کی کرولی کی گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خیراباد میں اسی طرح کی ہنسا کی تیاری کی گئی تھی ان پر حملے کی ساجش رچی گئی تھی راجستان کی کرولی میں ہوئی ہنسا کے معاملے میں پولیس نے اب تک 23 لوگوں کو گرفتار کیا ہے 474 اپد رویوں کی پہچان کی گئی ہے کرولی میں 10 اپریل تک کے لیے کرفیو بڑھایا گیا ہے اس بیچ کرولی ہنسا کو لے کر سیاست بھی جاری ہے علاقے میں جاری تناؤں کے بیچ بیجے پی کے راجستان سانسا ڈاکٹر کروڑی لال مینہ کرولی پہنچے اور ہنسا پربھاویت شتر کا دورہ کیا بیجے پی سانسا نے آروپ لگایا ہے کہ پولیس کرولی کی گھٹنا کو لے کر پکش پاتھ پونڈ کاروائی کر رہی ہے اور کیول ریلی میں شامل ہوئے لوگوں کو ہی غرفتار کر رہی ہے وہی کاؤنگریس نے تو سچین پالٹ نے کہا کہ کچھ سیاسی پارٹیاں جاتی اور دھرمے کے آدھار پر لوگوں کو باٹ رہی ہے میں سمانتا ہوں کہ راجستان یا دیش کا کوئی حصہ ہو جہاں پر بھی ہنسا ہوتی ہے یا کوئی بھی وقتی کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کی نشپکش جانچ ہونی چاہیے اور سخت کاروے ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سبے سماج میں اس پرکار کی ہنسا کا کوئی ستھان نہیں ہے کوئی کسی پارٹی کسی دھرم کسی جاتی کسی سمودھائے کا ہو لیکن یہ دیش آگے بڑے کا تب جب امن چین شانتی رہے اور اگر کوئی ایسا وقتی ہے یا کوئی ایسا پشمومی والا کوئی سنگٹھان یا دل جس نے کبھی آشانتی فلانے کی کوشش کی ہو اس پر سخت کاروے کرنی چاہیے مجھے پوری امید ہے کہ پولیس اپنا کام کرے گی اور اس ہنسا کو اس واردات کو انجام دینے والے جو لوگ ہیں ان پر سخت کاروائی ہو چاہے وہ کسی بھی پشمومی کے ہوں کہیں کے بھی کیندر سرکار نے دلی، ہریانہ، کرل، مہاراشتہ اور مزورم میں کورونا کے نئے معاملوں میں بڑھوٹری کو لے کر سترکتہ بھرتنے کے آدھشتیاں ہیں کیندری سواست سچیو راجش بھوشن نے دلی سمیت پانچ راجوں میں کورونا کے نئے قصوں کو لے کر چندہ ظاہر کی ہے ساتھی کورونا کے نئے معاملوں کی بڑھوٹری کو لے کر ان راجوں کو پتر لکھا کیندری سواست سچیو کی اور سے لکھے گئے پتر میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے نئے معاملوں کی بڑھوٹری پر سخت نگرانی رکھی جائے اور اگر آوشکتہ ہو تو ضروری کاروائی کی جائے دس اپریل سے اٹھارہ سال سے آدھیک عمر والے کورونا کا بوسٹر لگوا سکتے ہیں بوسٹر ڈوز سبھی پرائیویٹ ویکسینیشن سینٹر پر اپلپت ہوگی اس کے علاوہ پہلے اور دوسرے ڈوز کے لیے سرکاری ٹکا کرنڈ کیندروں کے مادھیم سے چل رہے مفت ویکسینیشن پروگرام کے ساتھ سا ہیلتھ ورکرز، فرنٹ لائنڈ ورکرز اور ساٹھ سال سے اوپر ایج گروپ کے لیے بوسٹر ڈوز جاری رہے گا ساتھی اس میں اور تیجی لائے جائے گی موسیقی